اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے میں ہوں زنیر اشرف اور آج پھر آپ کے لئے ایک بہت پیارے بریڈ لے کے آیا ہوں بسکر آپ کو بتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے باہر موو کرنا زیادہ آسان نہیں ہے تو ایزیلی کہیں بھی موو نہیں کر سکتے اس لئے اونلی میں صرف آسف صاحب کی یا اشرف صاحب کے مالکی ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں آج کر تو آسف صاحب کے پاس ماشاءاللہ یہ چھوٹے فیمیز پتھیں اور میل کشمین کے بچے ہیں جو پیور امرسری بیتل میں شیڈ میں ہیں تو آسف صاحب سے ان کے بارے میں پوچھیں گے جانوروں کی ایج ان کی کیام ان کے نسل ہے کیا کوالٹی ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بات ہوگی تو تقریباً یہ بیس سے پچیس چھوٹے بچے اور جانور ہیں تقریباً دو تین ماہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے ایک ماہ سے لے کر تین ماہ تک سارے جانور ہیں ان کے تو یہ شوک والے ہیں بیسکلی زیادہ تر سارے شوک والے ہیں کچھ جانور ہیں تھوڑے سے جو مکس ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر ایک جانور کی ٹوٹل تفصیل دکھاؤں گا مکمل اس کی بارٹی ہر چیز دکھاؤں گا تو چلیں آسف صاحب سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کتنے بچے ہیں اور کیا کیا ان کی کوالٹی ہے اسلام علیکم سار وآلیکم سلام کیا حال آسف بھائی ایسا بھائی ماشیلہ بہت پیارے بچے ہیں تقریباً اے ٹوٹل کنے کے بچے ہیں اس نے آپ نے کول کھڑے نہیں اے گا پچیگ پچیگ ٹھیک ہے اے نا جب بکرے کنے نہیں سار بکرے اے گا ساتھ بکرے ہیں ساتھ بکرے ہیں تے آسف بھائی ہم تسسی نا اے نا چھاڑ دے تسسی ایک دفعہ چھاڑ دے جانور تسسی ایک ایک جانور کارکے نا سانو چیک کر آئی جانور اے چیک کر رہو سارے در کرو تھلے بیٹھ جس کون نہ کوئی مسئلہ نہیں ایسا بھائی اے کی ہے بکرہ ہے تو اے نیت سر کی نسل ہیں دی بیٹھتا جی امرو صدی ناگرے کنے دی ٹھیک ہے سر تو ابھی بس یہ امرو صدی بیٹھتا رہا اور بیوز میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ شاید آپ کو ایسا بھائی کے واضح سوڑی سی کم آئی کیونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی مائک بغیرہ نہیں ہے چینل ہمیں نیو سٹارٹ کیا ہے بلکل تو ابھی بجٹ بھی ہمارا کام ہے انشاءاللہ جیسے ہی دو تین ماہ ہوگے نا تو پھر ہر چیز آپ کو ہر اچھی چیزیں پروائیڈ کیا کریں گے ایسا بھائی ایسا بکرہ دی عمر کن نہیں ہے اے گئی ڈیڑھ مینے دا تھوڑا جوچی بولے جباس کنے مینے دا سر ڈیڑھ مینے دا ڈیڑھ مینے دا تو ویورز یہ ماشیلہ بہت پیارا بچہ ہے آسو بھائی اے بکرا سانی بھی تیار کھار سکتا ہے بندہ چنگا بکرا بنے گا تو اس کی ماشیلہ آپ کان چیک کر لیں یہ چیک کریں کانس کے کافی لمبے ہیں اور یہ ریڈ پیٹ میں بیتل ہے آسو بھی انہوں تھوڑا سیادتے کار دو اور چیک کر رہو اگلا بچہ تو یہ ایک اور ویورز اے سر کی ہے پاٹھے جی پاٹھے جی ہاں جی انہوں نے کی اصل ہے آپ نے سارے بچے بیتل ہی کھڑے ہیں ہاں جی سارے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے سار عمر کی ہے ایک ہی ڈیڑھ مینے دی انہوں نے سار موز رہو رہا ہوں چیک رہا ہے جی تو ماشیلہ اس کے بیوزی آپ کانچ چیک کر سکتے ہیں کافی پیاری ہے یہ بکرا چیک کریں یہ ان کا بریڈر ہے ایسا بھی بکرا تسی آپ رکھیا ہے ہاں جی ٹھیک ہے تو ماشیلہ یہ ان کی اپاٹھ دیو ڈیڑھ میں نومر ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے یہ بھی انہوں نے سار عمر کی ہے یہ بھی انہوں نے ڈیڑھ بھی یہ سارے بچے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشیلہ ایسا آتھا 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 کریں تو ماشیلہ بیوز ان کی لیند چیک کریں سر پیور بیٹھے لیا نا ہاں نی ان چھار دیو بس اسی ہمسانو ہلکے ہلکے دکھائی جو ہر بچے اپنا اور یہ بھی چیک کریں بیوز سر آئے پاٹھ کو بکرا ماتھ ہے جی ماتھ دی ماتھ دی ماشیلہ انہیں عمر بھی سیم سارے ہندی ہاں جی سارے سیم تو اس کی ماشیلہ ہائٹ لیند کافی اچھی یہ چیک کر سکتے ہیں ان چھار دیو سر بس اسی چھڑی ہو تو پھڑی ہو یہ بھی چیک کریں ماشیاللہ ماشیاللہ اچھا ایک ایک مرسا بکرا ماشیلہ کافی نا ہائٹ چی لمبال اچھا بھئی اے بکرا سان ٹھیک ہے اچھا بیندی عمر کنی ہے ماشیاللہ اس کی ہائٹ بہت اچھی ہے اس کی ہائٹ لیند اچھا بیٹھتے لیند ناگرہ بیٹھتے چھڑتے ہیں بریٹر باند سکتا ہے چھڑتے ہیں کافی دو سمجل سے اچھا بریٹر پوچھتے ہیں تو یہ چیک کریں اب یہ صرف ڈیڑھ ماہ اس کی ایج ہے اور ماشیاللہ اس کی ہائٹ چیک کریں یہ بچہ ایک ماہ کا ساتھ والا ریڈ پینٹ والا اور جو ناگرہ ڈب ہے یہ ڈیڑھ ماہ کا ہے اور چیک کریں ماشیاللہ سب بچوں کی کوالٹی پچیس سے تیس جنور انشاءاللہ میں آپ کو سارے دکھاؤں گا مادی ہے ماشیاللہ ان کے پاس کافی اچھا مال ہے پیارے جنور ہیں اگلا چیک کریں یہ چیک کریں یہ پاتھ ہے یہ پاتھ ہے یہ پاتھ ہے یہ اچھا چیک کر رہا ہے ماشیاللہ ناکوڑ بکارہ چیک کریں بہت ہی من کے گول ہیں پیارے جنور ہیں یہ کنی ہے دو منی ہے کافی اچھی اس کی ہائٹ ہے اور بہت پیارہ من کے بلیک پیٹ میں یہ بیٹل ہے چھاردے سارے چیک کریں ہمیں آپ کو یہ چیک کر رہا ہوں ابھی تک میں دو ماہ کی یہ کہہ رہے ہیں کافی پیاری ہے اس کے لئے بلیک پیٹ میں بیٹل ہے ان سب جانوروں کے آپ کان وغیرہ چیک کریں ماشیاللہ بہت لمبے ہیں اور پیارے جانور دیارہ سب یہ سارے جانور víد کہ اگلا چیک کریں تو ماشیاللہ یہ بھی مجھے ڈائی دو ڈائی یہ بھی یہ بھی ڈائی چکے ہمارشلائن کے پاس ٹوٹل جانور اچھی ہیں سارے آپ کو ایک ایک کر کے میں دکھا رہا ہوں کہ جو بھائی شوق کرتے ہیں یا نیو گوڈ فارم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس قسم کے جانور لیا کریں سٹارٹ میں اور ان پر محنت کیا کریں انشاءاللہ آپ کے ایسا ایسا محنت کرنے سے جانور مزید اچھی ہو جائیں گے کیا سو بھائی کمار آپ کو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں کافی ہائی کوالٹی کا اچھی بکری ان کے پاس ٹوٹل ہیں سار ان چھڑے اگلا جنور لیا جو اے سار اے بکرا ہے یہ سار اے ٹوٹل نہیں دو نو میکس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی میکس ہے پیور ٹوٹل نہیں ہے بکرا ٹھیک ہے چھوٹے 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 اے اندی امر کنی ہے ڈیبنی دکریب کیا تو اندی جلدے بکر ہے سار اس پاٹھے کا بکرا ہے کیا بکرا بکرا ماشاءاللہ بڑکرہ چھوٹے چھوٹے ہیں سوٹے چھوٹے 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 پچیسے دوبارہ پھر ایک اور اور بھی جانے والا جو میں نے آپ کو نہیں کہا آپ یہ چک کریں یہ مین کے بورے کلر میں بیتل ہے اس کے کان چک کریں ماشاءاللہ کافی لمبے ہیں اور اس کی ایج بھی تکیب میں دو سے اڑائی ماہ ہوگی اب یہ سب بھی پاتھی ہے تو اندھی سار ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے یہ بیتل ہے اندھی ایج کنی ہے تین کمہا دی ماشاءاللہ اس کی کافی اچھی ہائٹ بھی ہے اور اس کے کان چک کریں بہت پیارے ہیں اور اس کا نکوڑ بھی اور سینگ بلکل ہی بہت میں ان کے گول اور چھوٹے ہیں تو یہ پیور بیتل کی ایک پہچان سمجھ لیا ہے اچھی کوالٹی ہے پیور بیتل کی بہت پیاری ہے یہ بھی اور یہ ان کے ٹوٹل جانور ہے تو بیوز میں آپ کو بیسکلی یا ان کا دکھانے کا مقصد یہ یہ ہے کہ جن دوستوں کا شوق ہے نا اچھے چیز کا ان کو اچھے چیز دپا دی جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بچے کو اور بھی جانور لے کیا رہے ہیں اچھا بھائی کے پاس 25 سے 30 پلس ہی ہے ماشاءاللہ یہ آپ کو چیک کراتا ہوں میں کتنی پیاری ہے فیمیل اور بہت پیاری ہے یہ بیتل میں ہے بیسکلی میں آپ کو دکھا ہی رہا ہوں کافی دوست کہتے ہیں یار کو شوق والی چیز دکھایا کرو تو یہ میں آپ کو ایک بکرا اگین چیک کراتا ہوں یہ آگے والا جو ریڈ پرنٹ میں آرہا ہے نا اس کے ماشاءاللہ کان چیک کریں یہ والے بکری بریڈر کے طور پر بندہ نہ یوز کر سکتا ہے اچھے بریڈر بنیں گے اور ان کی ہائٹ بھی ابھی ایک دو ماہ کا ہے ڈیڑھ ماہ کا اور ایک صرف ایک منت کا ہے یہ دونوں کی یہ ریڈ والا ہے یہ ایک منت کا ہے اور یہ ڈیڑھ ماہ کا ہے آس بھائی کے مالک میں بیوجود ہیں سارے اور یہ ان کے پاس ایک بیتل بکری بھی ہے اس قسم کا مالا آس بھائی کے پاس ماشاءاللہ یہ والدہ صاحب ہے یہ بکرے بکرے دی اور ناگرے دی اور ناگرے دی ان سار پھاڑے آج ایک دو بکرے نو بھائی وہ پرلی شاڑتے ہو یار بکری دے ہلو کدھر نو ادھر نو ہاں تو ماشاءاللہ بیوجود یہ بکرا جو آس بھائی نے بریڈر کے طور پر تیار کرنا ہے یہ اس کی والدہ صاحب ہیں اور اس کی بھی کافی بکری کے اچھی ہائٹ ہے ماشاءاللہ پیور میں ہے یہ ریڈ پرنٹ میں ہے کافی اچھی ہے اچھا آس بھائی ایک بکری دقریبا دیندہ کنک دو دن دی ہے دو کلو دو ٹیمبر ہو اچھے ساڑھے تین کلو ٹھیک ہے سار ماشاءاللہ بیوجود اچھی بکری ہے ان کی ماشاءاللہ انہیں پیارے جانور تاڑے کو ماشاءاللہ بیوجود دیکھیں نا کافی اچھے چھوٹے جانوے کھڑے ہیں یہ ایسا بھائی سیل آلینے یا ویسے تسی اپنے اگے تیار کرنے ہیں نہیں آپ کو تیار کر رہے ہیں شوہ واسد اگے سیل ٹھیک ہے سیل نہیں نہیں دے نہیں سیل ٹھیک ہے اگر کہ میں کہ کوئی شوہ کڑا بندہ آئی جاندہ ہے نا بندے کو کہ اگر میں اچھا مال تیار کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ان دن آپ مینکے بندہ کالباز کر لے گا چھوٹے جانوے کے پاس میں آپ کو ایک دو آفیر آور تھرو دے دیتا ہوں کافی چھوٹی ہے جانورہ اور بریڈر بھی ایک دو زیادہ اچھے ہیں باقی بھی اچھے لیکن ایک دو زیادہ ہی اچھے ہیں تو بندہ وزر کر سکتا ہے ان کے فارم کا بھی ان کا میں آپ کو نمبر بھی لے دیتا ہوں آسا بھئی آپ نے ہی لوکیشن کی ہے آپ نے اڈریس کی ہے کچھا بھائی اپنا موبائل نمبر بول دو کیونکہ دوست نہ موبائل نمبر لینلی میرے نہ بہت کانٹیٹ کر دیتے ہیں اگر دین سو کٹالی 83 83 بار بار چار سو کاسی چار سو اکاسی تو بہت ان کا میں نے آپ کو نمبر بھی لے دی ہے جو شوک والے دوست آئے گا نا اچھلا ان سے یہ پولی کانٹیٹ کریں گے